بے علم آدمی کا تقریر اور واضح کرنا ان کو علمان مقروع تحریمی لکھا ہے اور فرمایا کہ بے علم آدمی کا تقریر پر اسرار کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے قرآن مجید فرقار حمید کے آج کریمہ جس کے اندر اللہ جل و جدہ کریم نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَاقِلْهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے لئے بیان کر دیا اور ان کو صرف علم ہی سمجھ سکتے ہیں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر کے طرف آنے سے قبل اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ علم کا معیار کیا ہے علم کسے کہا جائے گا علمانے لکھا ہے کہ جو قرآنِ کریم کا ترجمہ کر سکے احادیث کے عربی عبارت کو صحیح صحیح پڑھ سکے اسی طریقے سے علم کلام علم فقہ کے عبارات کو صحیح پڑھ کر اس کو سمجھ سکے البتہ اگر علماء اور منتحی طلباء کسی بھی محقق عالم دین مثال کے طور پر عالی حضرت فاضلِ بریلوی صدرِ افاظل یا دیگر ایسے محققین علماء کے تصانیف کا مطالع کرے اور واضع نصیت کرے تو یہ جائز ہے ہاں ایک ایسا اثر جو علومِ عربیہ سے بلکل جاہل ہو اور وہ اردو کا کتاب دیکھ کر اس سے واضع نصیت کرے یہ قطعن حرام ہے آئیے میں عیسیٰ مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں اللہ ما خوفاجی حنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص صفتِ علم میں کامل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اور نشانیوں کو سمجھتا ہے اسی طریقے سے تفسیرِ قبیر کے اندر امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ نظری اور دقیق مسائل کو عالم ہی سمجھ سکتا ہے جب اس کے سامنے کسی عمر کو پیش کیا جائے یا کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے تو اس کا ادراک کر لیتا ہے اور اس کے دقیق ہونے کو جان لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان کی حقیقت اور ان کے فوائد کو صرف علمہ ہی سمجھ سکتے ہیں حضرتِ جندب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ کے اندر اپنے رائے سے کچھ کہا اس نے خطا کی اگرچہ اس نے صحیح کہا ہو یعنی اپنے رائے کا اظہار کرنا کتاب اللہ کے اندر اگرچہ یہ صحیح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص نے درست نہیں کیا یہ غلط کامیں کتاب اللہ کی تفسیر یا تو قرآن سے کی جائے یا کتاب اللہ کی تفسیر احادیث سے کی جائے اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے امام ترمیزی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اب اس حدیث کے الفاظ پر غور کرے فرمایا جس شخص نے بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے آپ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکے عربی عبارات کو درست طریقے سے پڑھ سکے اس کے بعد جا کر جو حفاظ کرنا وہ چاہئے اسی طریقے سے ملہ علی قائر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے تفسیر کے لئے پندرہ علوم پر عبور جو ہے وہ ضروری ہے اور بعض علمائیں تو پچیس علوم تک فرمایا کہ پچیس علوم پر جب تک عبور نہ ہو اس وقت تک کسی کو قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ درست نہیں ہے اس طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو اس کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا یا تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے اور ان کے پاس جا کر سوال کریں گے وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اسی طریقے سے ایک حدیث کریمہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت عمر کا فرمان ہے کہ سیادت یعنی منصب حاصل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اس کے قوم نے فق کی وجہ سے امیر بنایا جس شخص کو اس کے قوم نے فق کی وجہ سے امیر بنایا اس میں اس شخص کی بھی حیات ہے اور اس قوم کی بھی حیات ہے اور جس شخص نے جس قوم نے جس شخص کو بغیر فق کی امیر بنایا تو اس میں اس شخص کی بھی ہلاکت ہے اور اس قوم کی بھی ہلاکت ہے یعنی امیر بنانے کے لئے اپنا سربراہ مقرر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو اگر کسی جاہل کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا اپنا امیر اور اپنا وزیر منتخب کر لیا تو اس میں اس وزیر کی بھی ہلاکت ہے اور اس قوم کی بھی ہلاکت ہے اس حدیث کو ہم دیکھیں اور آج کر ان لوگ کے باتوں کی طرف دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کو سیاست سے دور رہنا چاہیے بارال علماء در حقیقت جو ہے سیاست کے حق دار ہی علماء ہیں کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں جب دین مسائل اس کو دین کا علم ہوگا تو اس کے روشنے وہ لوگ کے مسائل کو حل کر سکے گا ایک شخص کو خود ہی نہیں پتا حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ امیر بن جائے جس کو اپنی حقوق کا نہیں جو اللہ تبارک پتالہ کے حدود کے اور اللہ تبارک پتالہ کے احکامات کا خود پابندی نہ کرتا ہو ایسے احساس لوگوں کیا سوارے گا یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم پر یہ علاب آیا ہوا ہے ہر طرف سے دشتگردی کی شورت میں بد امنی کی شورت میں اور اسی طریقے سے مہنگائی کی شورت میں یہ سارے مشیبت اور علام اس لئے ہم پر آئی ہے کہ ہم نے جہانوں کو اپنے سربراہ مقرر کر لیا ان کو اپنا جو ہے امیر بنا لیا جس کے وجہ سے اللہ تبارک پتالہ یہ عذاب اور یہ حلاکت ہمارے جو ہے سر پر تھوک دی گئی اسی طریقے سے ابو البختری نے روایت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت علی مسجد کے اندر داخل ہوئے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ واضح نصیت کر رہا ہے لوگوں کو ڈرارہا ہے آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے لوگوں نے بتایا یہ نصیت کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگوں کو نصیت نہیں کر رہا بلکہ یہ تو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں لوگوں تو مجھے پہچان لو یعنی اس کا مقصد وہ ریاکاری ہے لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنا چاہتا ہے آپ نے اس کو بلا کر اس سے پوچھا یہ بتاؤ ناصخ اور منصوخ کا علم جانتے ہو تو اس نے کہا نہیں فرمایا ہمارے مسجد سے نکل جاؤ جب تم ناصخ اور منصوخ کے علم کو نہیں جانتے تو تمہیں آواز کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے نکل جاؤ ہماری مسجد سے اسی طریقے سے حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی کی مثل ایک روایت منقول ہے کہ انہوں نے ایک سخص کو جب اپنے مسجد سے نکال دیا تھا عالی حضرت فاضل برعیلوی رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہوا کیا فرماتے علمائدین اس مسئلے کے بارے میں کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ اس قسم کے تفسیر و حدیث بغیر پڑے بغیر استاد کے جازت کے برسر بازار اور مسجد میں بطور واز و نسائے کے بیان کرتے ہیں حالانکہ مانا اور مطلب میں کچھ نہیں کچھ نہیں جانتے فقط اردو کتابیں دیکھ کر کہتے ہیں اور ان کا کہنا و بیان کرنا انہوں کے لئے شرن جائز ہے یا نہیں یہ سوال جب عالی حضرت سے ہوا تو عالی حضرت فاضل برعیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا حرام ہے اور ایسا وعا سننہ بھی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فَلْ يَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ اردو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کرے وہ اپنا ٹکانہ جہنم بلالے تو اس فتوے سے ہم اندادہ کر سکتے ہیں کہ بے علم کو اور جاہل کو واز و نسیت کرنا کس قدر سخت گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جاہلوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی دس کے اندر مزید کچھ بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے